اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی چینل شیار پروڈکٹر ویورز آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں ایک ڈائیٹری سپٹیمنٹ کے بارے میں جس کا نام ہے لنک ڈی کیپسول اور اس کی کمپوزیشن میں وائٹامین ڈی تھری ہوتا ہے جس کو ہم لوگ کولیکالسی فیرول بھی بولتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی کے بارے میں ڈیٹیل جانیں گے بات کریں گے اس کی پرائز کے بارے میں اس کے یوزیز کے بارے میں اس کے سائیڈ افیکٹس کے بارے میں اس کی وارننگز کیا ہیں اس کا استعمال ہمیں کیسے کرنا ہے اس کی کچھ ڈرگ انٹریکشنز کے بارے میں بات کر لیں گے اور لاس پیم بات کر لیں گے اس کی ڈوزیج کے بارے میں تو چلی فیورز ویڈیو کو شروع کرتے ہیں بینہ وقت ضائع کیے اور جانتے ہیں اس کی پرائز کے بارے میں تو یہ جو لنک ڈی کیپسول ہے اس کی پیکک میں ایک ہی کیپسول ہوتا ہے جو کہ آپ کو ٹو ایٹی روپیز میں کسی بھی میڈیکل سٹور یا فارمیسی سے ایسی ری مل سکتا ہے دیکھیں اس کے یوزیز کے بارے میں تو یہ ہیلپ کرتا ہے آپ کے مسلز کو سٹرانگ بنانے میں آپ کی ہڈیوں کو مضبوط بنانے میں آپ کے ایمیون سسٹم کو بڑھانے میں یہ ہیلپ کرتا ہے آپ کی لائف کو ایکٹیف بنانے کے لیے یہ کیپسول جو ہے وہ بہت ہی اہم کردار ادا کرتا ہے اس میں جو ایک سوفٹ جیل کیپسول ہوتا ہے یہ بہت ہی کمال کا کیپسول ہوتا ہے اگر آپ اس کا استعمال اپنے لائف میں شامل کر لیتے ہیں نیکس دیکھیں اس کے یوزیز کے بارے میں تو یہ سب سے پہلے اس کا استعمال جو ہے وہ کیا جاتا ہے وائٹامین ڈی تھری کی ڈیفیشنسی میں اگر آپ کو وائٹامین ڈی تھری کی ڈیفیشنسی ہوئی ہے جس کی وجہ سے آپ کے ہڈیوں میں بہت زیادہ درد ہے ہڈیاں آپ کی بھربری ہونا شروع ہو گئی ہیں یعنی وہ پیشنس جن کو آرثرائٹس یا پھر اوسیٹو آرثرائٹس کا پرابلم ہے تو وہ پیشنس جو ہیں وہ لنگ ڈی کیپسول کا استعمال کر سکتے ہیں بون ڈیسوڈرز لائک ریکٹس میں اس کا استعمال انتہائی مفید ہوتا ہے جن کی ہڈیاں جو ہیں وہ موڑنا شروع ہو جاتی ہیں ٹیڑی ہونا شروع ہو جاتی ہیں کمزوری کی وجہ سے تو ایسی کنڈیشن میں بھی آپ لنگ ڈی کیپسول کا استعمال کر سکتے ہیں یہ آپ کی ہڈیوں کی ہیلتھ کو بہت زیادہ امپروف کرتا ہے ایون کہ یہ آپ کی ہڈیوں کے ساتھ ساتھ یہ آپ کی سکن ہیلتھ کو بھی امپروف کرنے میں بہت زیادہ امپورٹنٹ پردار ادا کرتا ہے یہ آپ کی سکن کو گلوائنگ بناتا ہے یہ ایک نیچر موسٹرائزر کا کام بھی کرتا ہے یعنی اگر آپ اس کا استعمال ریگولر کرتے ہیں تو آپ کی سکن جو ہے وہ ہائیڈریٹڈ رہے گی گلوائنگ نظر آئے گی اور آپ کے فیس پر کوئی بھی پیمپل یا اس طرح کو کوئی بھی پرابلم نہیں ہوگا نیکسٹ یہ آپ کی ہارٹ ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ پیشنٹس جو کہتے ہیں کہ ہمیں بھوک نہیں لگتی بھوک بہت کم لگتی ہے تو وہ پیشنٹس بھی اس کیپسول کا استعمال کر سکتے ہیں لیور ڈیزیز والے پیشنٹس بھی اس کیپسول کا استعمال کر سکتے ہیں اور سیٹو پروسیز والے پیشنٹس بھی اس ٹیپلٹ کا استعمال کر سکتے ہیں ان ساری کنڈیشنز میں لنک ڈی کیپسول جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ رول ادا کرتا ہے تو ان ساری کنڈیشنز میں آپ اس لنک ڈی کیپسول کا استعمال جو ہے وہ کر سکتے ہیں نیکسٹ اگر دیکھیں کہ لنک ڈی کیپسول کا استعمال کرنے سے ہمیں کون کون سے side effects دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے یہ کہ آپ کو nausea vomiting کی شکائد دیکھنے کو مل سکتی ہے feeling thrustی یعنی آپ کو پیاس بہت زیادہ لگ سکتی ہے frequent urination کی problem بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے next اگر ہم لوگ بات کریں اس کی کچھ drug interactions کے بارے میں تو اس کی drug interactions میں یہ جو capsule ہے یہ کچھ drugs کو interact کر سکتا ہے جس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ digoxin medicines کو جو ہے وہ interact کر سکتا ہے mineral oil کو یہ interact کر سکتا ہے pheno warbiton کو بھی یہ capsule جو ہے وہ interact کر سکتا ہے next اگر دیکھیں کہ اس کا استعمال ہمیں کرنا کیسے ہے تو اس capsule کا استعمال جو ہے وہ آپ نے اوریلی کرنا ہے by mouth ایک گلاس پانی کے ساتھ یا پھر آپ اس ایک soft gel capsule کو ایک گلاس نیم گرم دودھ میں ڈال کر بھی پی سکتے ہیں آپ نے اس کو چبانا نہیں ہے اور اس کا استعمال کرنے سے پہلے آپ نے اس کی expiry date چیک کر لینی ہے جیسے آپ کو آپ کے ڈاکٹر نے اس کی جو ڈوز ہے وہ prescribe کیا ہے ویسے ہی آپ نے اس کا استعمال کرنا ہے next دیکھیں ہم لوگ اس کی warnings کے بارے میں تو اس کی warnings میں یہ ہے کہ pregnancy اور breast feeding mothers جو ہیں وہ اس capsule کا استعمال کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے consult کر لیں اگر آپ کو اس میں موجود ingredient سے allergy ہے hyper sensitivity ہے تو تب بھی آپ نے ان capsule کا استعمال جو ہے وہ نہیں کرنا last پہ اگر دیکھیں اس کی ڈوزیج کے بارے میں تو اس میں جو ہے یہ ایک soft gel capsule ہوتا ہے جو کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے مشورے کے مطابق آپ ایک ہفتے بعد ایک capsule جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ ہی میری آج کی یہ ویڈیو ختم ہوتی ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو informative لگی ہو تو میری چینل you are productor کو subscribe کر دیں اور bell icon کو press کر دیں تاکہ میری ہر نہیں آنے والی ویڈیو آپ تک بہت سانی پہنچ سکے ملتے ہیں نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ